بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایسے کے ساتھ میں ہوں تابندہ گل آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر دھماکہ خیز پیجر کس نے تیار کیے امریکی اکبار نے پول کھول دیا لبنان میں دو روز قبل پیجر دھماکوں میں گیارہ افراد جا بہاگ جبکہ چار ہزار کے قریب افراد زخمی ہوئے یہ پیجر کس نے تیار کیے امریکی اکبار نے بڑا انکشاف کر دیا امریکی اکبار نیو یوک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ لبنان میں سترہ سپتمبر کو حزباللہ کے زیر استعمال جن پیجرز میں دھماکے ہوئے وہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی نے تیار کیے تھے رپورٹ کے مطابق ہنگری کی کمپنی اسرائیل کے جاسوسی نیٹورک کی فرنٹ کمپنی کے طور پر کام کر رہی تھی مسکورہ کمپنی اور اسرائیل کے درمیان رابطے کے لیے مزید دو نئی جالی کمپنیاں بھی بنائی گئیں بلغاریہ کی کمپنی نے حزباللہ کو مسکورہ پیجرز سپلائی کیے تائیوان کے وزیر اقتصادی امور کے مطابق پیجرز کے آلات بخارسٹ کمپنی نے تیار کیے تھے واضح رہے کہ سترہ سبتمبر کو لبنان کی سڑکوں پر اچانک لوگوں کے ہاتھوں میں موجود پیبرز فٹنا شروع ہو گئے تھے اور اس واقعے سے اب تک گیارہ افراد کی اموات رپورٹ ہو چکی ہیں پیجرز دھماکوں میں ایرانی سفیر سمیت چار ہزار سے لگ بھک افراد زخمی ہوئے جن میں سے اکثر کی آنکھیں اور ہاتھ زائع ہو گئے اور کئی کی حالت تچفیشناک ہے ایرانی سفیر کی بھی ایک آنگ دہشتگردی کے اس واقعے میں زائع ہو گئی حزباللہ نے پیجرز ریوائسز کے دھماکوں کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا ہے تاہم سیونی ریاست کی جانب سے تاہال اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں ملتے ہیں اگلے بولیٹن میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ دیکھتے رہیے دی سی ٹی وی یو ایس اے ڈی ٹی وی این این اور ہمارا او ٹی ٹی پلیٹ فارم ڈی ٹی وی فلیکس جہاں آپ تین ہزار سے زائد چینلز دیکھ سکتے ہیں سو سٹے ٹیون این سٹے ویڈ اس